ہیلو ایویرون کر چکے ہیں اب آج اس جو ایڈیٹوریل میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ کیس ہے آج ام کھان کا اس میں بھی کوٹ نے کچھ عجیب و غریب کنڈیسنز لگا دی تو اسی سمبند میں ہم یہ پورا کا پورا ڈسکسن کریں گے اور کبھی کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ اس بیل کو فالو اپ کرنے میں جو بھی جس کے لیے بیل دی جارہی ہو اس کو یہ چیز فلفل کرنے میں تھوڑی سی کٹنائی یا سامنے آتی ہوں ان کے تو انہی سب چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے سٹارٹ کرنے اس پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہ کیا تو پلیس اردہ سبسکرائب بٹن اور ٹیلی گرام چینل جہاں پر میں آپ کو اس ایڈیٹوریل کی پی ڈی اپ آپ کو پروائیڈ کروا دیتا ہوں ساتھی ساتھ اگر آپ انہیں کی ایڈیو پر کسی اپرکار کا سبسکرپسن لینا چاہتے ہیں تو آپ کوپن کورڈ ڈسکاونٹ کر سکتے ہیں اس اے چھ آر آئی ایے ای ٹی اید ایچ ٹین یا کوپن کورڈ ڈیوز کر کے جو ہی مکیوم ڈسکاونٹ ہے آپ اسے اویل کر سکتے ہو تہا ہوں سٹارٹ کرتے ہیں آؤٹ اپ ڈا باونڈ آنوزوال ڈاونریش ڈیویل کنڈیشن اور ٹوہیٰ ایف آنوزوال اور کشت دائے کچھ کنڈیسن ہوتی ہے بھائی کورٹ بول دے بھائی آپ کو یہ کنڈیسن فلفل کرنی ہے تب ہی آپ کو کیا ملے گی ویل ملے گی یا جوانت ملے گی تو یہ ایک کہیں اچھا پلیس نہیں ہے کہ آپ اس پرکار کی کنڈیسن لگا دو جو کی سمجدار میں نہیں ہے پھر بھی سپریم کورٹ نے ایک سٹرونگلی اپوز کیا ہے ان سب چیزوں کا جس میں جو الگ الگ کورٹ کے دوارا جمانت دینے کے سمجھ جس کو جمانت دے رہے ہیں اس پر کچھ کنڈیسن لگا دیتے ہیں کنڈیسن کچھ اس ٹائپ سے ہوتی ہیں وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا ہے حالی میں سماجبادی پارٹی کے جو لیڈر ہے آج ام خان ان کو بیل ملی تھی تو اسی بیل کے پکچ میں یہ ایڈیٹوریل لکھا ہے ان کیس اپ سماجبادی پارٹی لیڈر آج ام خان ڈال آباد ہائی کوٹ ہز گرانٹیڈ انترم بیل انہوں نے یہ کہا کہ انترم بیل تو دے ری لے لیکن اس میں ساتھ ہی ساتھ آج ام خان کو بیل دیتے سمجھے کوٹ نے یہ کہا کہ آپ کو ایک ایک چیز وہاں پر بائی رہنگ اور ایک پیس اوپ پرپرٹی ہر چیز جو بھی ہے اس کو پھل کوپریٹ کرنا پڑے گا کوپریٹ کرنا پڑے گا کہاں کہاں پر میجر ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر ایک پرکار سے موجود رہی ہے تو یہ سب چیزوں کی دم پر انہوں نے کیا کیا بیل دیا تھا تو یہاں پر ان پر آروپ یہ ہے کہ ایک آدمی جو کی انیس سو سنتالیس پہ پاکستان چلا گیا اس کی وہ جمین تھی اس کی جمین کو انہوں نے کیا کیا کہ کہیں سے یہ لیٹر بنوا لیا کہ ہاں بھائی اس کی سہمتی تھی یا جو بھی ہے اور اپنے ہاتھ پہ ہاتھیالی جمین اور اس پہ پاکستان پر جان کے یونیورسٹی کھڑی کر دی ۔ 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 بھومبائی کے کسٹوڈین کے روپ میں ایک بھومبائی کے لیے سوم دیا جائے ٹھیک ہے یہ سب بات ہوئی the top court had taken exception to the proclivity among the sumgers to venture beyond the confined to given case and imposing a condition that went beyond what necessary to ensure the presence of attendance of accused during the trial تو یہاں پر جو top court ہے سپریم court ہے تو اس چیز سپریم court نے ایک اور اس چیز کو مطلب کہا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہو کبھی کبھی جو جروری condition ہے بیل دینے کی بیل دینے کے لیے جو ایک condition لگائی جاتی ہیں وہ یہ لگائی جاتی ہے کہ بھائی کسی کو اگر آپ بیل دے رہا ہوتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ باہر بھاگ جائے گا بدیش میں یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ سبوت کے ساتھ چھڑ چھڑ کرے گا تو اس لیے وہ condition لگائی جاتی ہیں نا کی اس لیے کہ آپ کچھ بھی اس کا order دے دیں تو یہاں پر دیکھنے کو کیا ملا it is fairly well established the condition for grant for will have a specified objective تو یہاں پر جو special condition لگائی جاتی ہیں تو ان کے جو دیش ہے وہ special ہیں سب سے پہلا کیا ہے preventing the accused from fleeing the justice and precluding any scope of the tempering with are usually secured by directing them to stay in a particular place and asking them to record their presence before a police officer or court at a specified frequency تو یہاں پر اس وقتی سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کہیں بھاگ نہ مت اور آپ کسی پرٹیکولر تھانہ اسے unsign کر دیا جاتا ہے یا court assign کر دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ اس اس دن میں پڑھے آپ حاج رید ہو جس سے ہمیں یہ معلوم چل سکے کہ آپ کہیں پر بھاگ نہیں رہے ہو اور fully cooperate کر رہے ہو اسی آدار پر آپ کو بیل دی گئی ہے تو اس پرکار کی condition لگائی جاتی ہیں نا کی old cd condition لگائی جاتی ہیں ٹھیک ہے court are normally not expected to impose any condition that may impinge on on other freedom of the accused or we want rest for the compliance to want رسم اللہ کشتدائی ہو تو کبھی بھی court اس پرکار کی condition نہیں لگا سکتا کہ جو کسی کی شوطنترتہ کو بہت کریں اور کسی وقتی کے لیے اس چیز کو fulfill کرنا کشتدائی ہو تو یہ چیز نہیں کر سکتا court ہے نا it is not uncommon will court to add some unusual condition in some case اور یہ کوئی uncommon نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے یہ پہلی بھی یہ سب چیزیں ہو چکی ہیں being asked to do spell of community service apologizing to victim reading a moral treaty اور chapter from مہادمہ گاندی autobiography are some recent example تو یہاں پر ایسا نہیں کہ being asked یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور جو بھی جس کو بیل دیا گیا اس سے یہ کہا گیا کہ بھائی آپ community service کرو اس چیز کے لیے ملے گی ملے گی ملے گی یا پھر آپ جو سکار ہیں سکار سے مطلب سمجھ رہے ہو ROP اور سکار ROP نے جس کے خلاف ROP کیا ہے وہ سکار ہوتا ہے تو اس سے آپ جا کے معافی مانگو یا پھر آپ مہاتما گاندی کی پستک کرو یا morality پستک پڑ ہو جس سے آپ کے اندر صدہار ہو تو اس پرکار کی condition پہلی بھی لگا چکا ہے کوٹ کی بھائی آپ جب یہ سب کرو گے تب ہی آپ کو بیل ملے گی گاندی آردہ سم in 2020 the madhepradess high court had ordered a man accused of molesting women to visit the victim at home and agree to her trying to راکھی a condition that appeal the Supreme Court which denounced the attempt to convert the molester into further by the judicial mandate تو یہاں پر اس میں مدد پردیس High Court نے یہ کہہ دیا کہ جس نے مولیشٹ کیا تھا جس لڑکی کو جس نے مولیشٹ کیا تو اسی یہ کہا کہ ہم تمہیں بیل تو دے دیں گے لیکن آپ کو کیا کرنا پڑے گا راکچھا بندن کے دن آپ کو جا کے اس لڑکی کو راکھی باندھ نہیں پڑے گی تو Supreme Court نے اس چیز کو بہت بہت گلت قرار دیا کہ بھائی ایک مولیشٹر ہے اس کو آپ بے بجائے بھائی بنانے کا پریتن کر رہا ہو ہے نا ایک مولیشٹر کو بھائی بنا رہا ہو تو یہ کہاں اور وہ بھی judicial mandate کے تھوھو ملدہ ایک نیارپالی کا کے تھوھو تو یہ ایک اچھی بات نہیں ہے جو مولیشٹر ہے ملدہ وہ مولیشٹر ہے وہ کہاں سے بھائی بن سکتا ہے the top court resetment of disapproval in yet another case ought to have a solitary effect on the court below تو یہاں پر restatement of courts کی جو restatement ہے yet another case ought to have a solitary effect on the court below similarly unusually harsh oral observation and inclusion of personal opinion and judicial order are also not unknown تو یہاں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کئی ایسے case ہو جاتے ہیں hearts جس میں بہت کٹو بول دیتے ہیں جو بھی جج ہیں یا کبھی کبھی written order میں بھی اس پرکار کے وہ دے دیتے ہیں تو یہ بھی کوئی unknown نہیں ہے ان سب چیزیں بھی پہلے ہو چکی ہیں examples are the legion of the judge waiting into matter of religion and culture making the controversial remark تو یہاں پر کچھ ججوں کی جو تکڑی ہے اس نے اس پرکار کے ڈمارک دھارمک اور ان سب چیزوں کے cultural sanskriti کے روپ میں پہلے کر چکے ہیں while the sharp observation whether oral part of the detailed order can often help in conveying the sense of judiciary conscience their perfensory use in manner that undermine the public confidence in the courts impartiality is the best avoided to get to it یہاں پر یہ ہے کہ اس پرکار کے جب آپ order دے دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ public کے اندر آپ کے پرتی mistrust ہو جاتا ہے کیونکہ پھر اس سے پر پارسیلٹی کا بھاو نکل کر سامنے آجاتا ہے کہ کہیں آپ judgment میں کسی بھی پرکار کی پارسیلٹی تو نہیں کر رہے ہو judicial order can be transient and temperate at the same time and it needs unusual condition or gratuitous obiter dictum to prop up its reasoning تو یہاں پر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے same time جو کوٹ کے عدار بڑے کٹھن ہو جاتے ہیں بڑے کٹھے کٹھور ہوتے ہیں کہ بھائی بیسے ہی آپ کو بیل بڑے کٹھن اس سے ملتی ہے اور پھر آپ اس پرکار کے اور وہ لگا دو condition لگا دو تو یہ کہیں 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 بڑی tough reasoning type کی ہو جاتی ہے جس کے لیے بیل چاہیے تو یہ ان سب چیزوں پر گوھر کرنا چاہیے writer کا یہی پورا کا پورا دیش ہے وہی object ہے تو آئی ہوپ آپ کو یہ editorial سمجھ میں آیا ہوگا so thank you for this editorial ملتے ہیں next editorial میں تب تک بنے رہیے ہمارے چینل کے ساتھ so thank you for this editorial